جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے ہیں آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے بہت ایک شاتر طریقے کے ساتھ تمہارے دشمن تمہارے اسلام کے دشمن تمہارے اللہ کے دشمن وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہیں وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے پہنت کر رہے ہیں دنی سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے ہیں کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں پھر ان کی جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتے ہیں بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھانا جاتا ہے ایپ شیوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے ان کی بوڈی شیپز کو چینج کیا جاتا ہے انہیں سکرپ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ یہ باتیں کرنی ہیں یہ سینز کرنی ہیں اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوکوف بنانا ہے کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لاکر تمہارے سامنے پیش کر دے گا پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا ایک فالورڈ ہے اور اللہ ربو لزت کا ماننے والا ہے جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے ان اکل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھا رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تمہارے سینے تو ایمان نکال نہیں سکتے لہٰذا تمہیں یہ حیاء بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے